ہیلو ویورز آپ کیسے ہیں چینل سکلز انسائیڈر میں خوش آمدین جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو گیس والے چولے کی صفائی کے متعلق بنائیں گے اس کے لیے ہم وہی دو اجزاء سفید سرکہ میٹھا سوڈا لیکن ایک مختلف جوز ہارپک لیں گے ہارپک یا آپ جو ہے وہ برتن دھونے والا ڈش واش بھی استعمال کر سکتے ہیں ہارپک کچھ گاڑا ہوتا ہے ڈش واش سے کام یہ ایک جیسا ہی کرتے ہیں یہ سب صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں صرف ہو یا یہ بھی ہو آپ یہ گیس کا سٹوپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ گندہ ہے آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ اس کا یہ بڑا برنر جو ہے وہ کم گیس دے رہا ہے یعنی اس میں سے کم اس کے بڑے برنر میں گیس کم آ رہی ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں کہ دودھ اُبلتا ہے تو وہ اس کے برنر کے اندر چلا جاتا ہے یا گیس پائپ لانوں میں بھی کچھ رہا ہوتا ہے جو اس کے اس برنر کے سراک میں جمع ہو جاتا ہے اور کچھ کچھ رہا جو ہے جو برنر کا نپل ہوتا ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے بعض دفعہ بٹن کی خرابی سے بھی یہ گیس کم آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جنرل صفائی کی بھی ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چولہ بہت زیادہ گندہ ہے اوپر سے بھی اور اس کی ٹری بھی بہت زیادہ گندی ہے اور اس کی صفائی کا پراسس شروع کرتے ہیں اس کو ہم ایک بڑے برطن میں ڈال گئے ہیں اس میں سرکا اور میٹھا سوڈا اور ہارپک ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم اس کے مختلف پارٹس کو الادہ کریں گے اس کی مکمل صفائی کے لیے ہمیں ان کے برنرز اور بٹن کو الادہ کرنا پڑے گا اس کے لیے سب سے پہلے یہ پیچھے والا پائپ جو ہے اس کو ہم کھولیں گے چولے کی صفائی کے لیے اس کے مختلف پارٹس کو ہم الادہ کریں گے اس کا طریقہ کار آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیں موسیقی 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 جو ہیں وہ صاف کر لیں گے صفائی والا مٹیریل کم خرچ ہو اور صفائی بھی اچھی طرح ہو جائے کی صفائی کے لیے عموماً کاسٹک سوڈا استعمال کرتا ہوں لیکن کاسٹک سوڈا جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک کیمیکل ہے خاص طور پر جہاں چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں اور انسانی سید کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں یہ دیکھیں برنرز اندر سے بھی باندیں ہم دوسرا برنر بھی جو بڑا ہے وہ اسی طرح صاف کریں گے جس طرح ہم ہمیں پہلا چھوٹا برنر صاف کیا ہے اور اس کا یہ والا نٹس کھول کے بھی جانا ہے اس کے اندر سے بھی ہم اس کو صاف کریں گے کیونکہ یہ بند ہے اندر سے اس کے اندر بہت زیادہ کچرا ہے چولے کے اوپر سے بھی یہ تمام موٹے موٹی چکنائی جو اتر سکتی ہو ہم اس کو اتار لیں گے اس طرح جل کر ساتھ جم گئی ہے وہ اتارنا مشکل ہے اس کو کاسٹر سوڈا یا سفید سرکہ اور بیکنگ سوڈا کی مدد سے صاف کریں گے یہ اندر والی جگہ بھی جو ہے اور یہ جگہ بھی ہم اس طرح ساری صاف کر لیں گے اس کو صاف کرنے کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں گیس کے بہتر فلو کے لیے ان نپلز کو اور ان بٹنز کو بھی صاف کرنا ضروری ہے ساتھ ہی ہم اس پائپ کو بھی صاف کریں گے جو گیس کی مین لائن سے کچھرا وغیرہ اس کے اندر جمع ہے ویورز میں نے برنرز دونوں برنرز ٹری اور چھولے کے اوپر سے تمام جانے وہ موٹی موٹی مل جانے وہ خرچ کر اتار لی ہے اگلی ویڈیو میں میں ان برنرز کے اندر سے صفائی اور بیرونی صفائی آپ کو سرکے میٹے سوڈے اور ہارپے سے کر کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ ان بٹنز کو کھول کر ان کی اندرونی صفائی ان نپلز کو کھول کر ان کی صفائی اور یہ مین پائپ جس سے گیس جو چھولے کے اندر برنرز میں آتی ہے اس کو بھی آپ کو کھول کر صفائی کر کے اس کی دکھاؤں گا اس کے علاوہ یہ بٹن کام تو کر رہا ہے لیکن یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے اس کو بھی ہم میں تبدیل کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بٹن کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے تو اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو یہاں تک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے